بلز کی فائل صدارتی چیمبر میں ہے ریکارڈ پیش کر کے بے گراہیت ثابت کروں گا سبق دوش سیکرٹی وقار احمد نے صدر کو خط لکھ دیا خط بے وقار احمد کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے میری خدمات واپس کر دی لیکن میں حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایسا تاثر دیا گیا کہ سیکرٹی مسکورہ بلو سے متعلق کسی بے ذابطگی کا سبیتار ہے پاکستان آرمی ایکٹر میمی بل دو اگس کو ایوانی صدر میں وصول ہوا حقائق واضح ہیں نہ میں نے بلز کے معاملے میں تاخیر کی اور نہ بقائد کی خدمات واپس کرنے کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں الزمات پر انکوائریز کرائی جائے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیم ایکٹ کے معاملے پر صدر مملکت نے اپنے سیکرٹی وقار احمد کی خدمات واپس کر دی ایوانی صدر کے خط میں پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سرویس کی گریڈ بائیس کی خاتون افسر ہمیرہ احمد کو صدر کا سیکرٹری لگانے کے سفارش کی گئی صدر مملکت جوکٹر آریف علیوی کے بیان کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو بلو پر دستخط نہ کرنے والا معاملہ اتنا احسان نہیں اس پر صدر مملکت کو جواب دینا پڑے گا صدر صاحب نے اتنے دن انتظار کیوں کیا یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے سب سے بڑے آئیوی عہدے پر بیٹھے شخص کو زبانی کلامی بات نہیں کرنے چاہیے شفاف انکوائری کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے نگرام نفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب ٹوئٹ کے معاملے پر بھی غور ہوگا اجلاس لزرعظم ہاؤس میں ہوگا نگرام وزرعظم انوار حق کا کر اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس سے ملکی معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا لندن میں شباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات وطن واپسی سے متعلق مشاورت قانونی معاملات کے لئے کمیٹی تشکین پر اتفاق دونوں سربراہوں کے درمیان ہونے والی ملاقات تقریباً دو گھنٹے تک جار رہی نواز شریف کو پاکستان واپسی کے لئے شباز شریف نے گرین سگنل دے دیا ملاقات میں میاں شباز شریف نے قائد نون لیگ کو پاکستان کی تازہ ترین حالات سے بھی آگاہ کیا مریم نواز کی زمانت منصوخی کے لئے داید نیب کی درخواست کی آس سما نیب نے شمیم چوگر میلز کیس میں یامتن سے زائد اساسوں کے الزام میں مریم نواز کی زمانت منصوخی کی درخواست تحقی تھی جیف جسس امرتہ بندیات کی سربراہی میں دورکنی بینچ کیس کی سماد کرے گا بینچ میں جسس اطرمین اللہ شامل ہے بھارتی فوج کے نکیان سیکٹر میں بلا اشتیال فارنگ ساٹھ سالہ شہری شہید ہو گیا فارنگ سے کھیتوں میں گھانس کھاٹنے والی تین خواتین بھی زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے فارنگ کر کے جنگ بندی معادے کی خلاف ورسے کی پاکستان سردو پرام کی حماد کرتا ہے پاکستانی آوام کے خلاف کسی بھی حملے کا مو توڑ جواب دیا جائے گا موسیقی